موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیو سیڈ لائنز اومکرون کی نئی قسم کا پہلا کیس وزیراعظم کا ان سی او سی کو فوری بحال کرنے کا حکم اومکرون سب ویرینٹ بی اے ٹو بارہ ون کا پہلا کیس سامنے آ گیا وزارت قوم صحت سے موجودہ صورتحال پر رپورٹ طلب عمر صرف راہ سٹیما کو گورنر پنجاب کے عوضے سے ہٹا دیا گیا عمر صرف راہ سٹیما نے کہا عوضے سے ہٹانے کا غیر آئینی نوٹیفکیشن مسترد کرتا ہوں صدر عارف علوی نے بھی گورنر پنجاب کو ہٹانے کے وزیراعظم کی ایڈوائز مسترد کر دی سی پیک منصوبوں کی بحالی کے لیے چینی کمپنیوں کا حکومت سے رابطہ ستائیس چانیس کمپنیوں کا تفصیلی لیٹر حکومت کو ارسال پی ٹی آئی کا لانگ مارچ نواز شریف نے ہنگامی جلاس طلب کر لیا پی ٹی آئی کے لانگ مارچ سے نمتنے کے لیے حکمت عملی تہکی جائے گی حج درخواستوں کی وصولی کا غاز آن لائن ریجسٹریشن بھی جاری سعودی حکومت نے روہ سال حج کے لیے عمر کی حد کا اعلان کر دیا سعودی وزارت حج عمرہ کا کہنا ہے کہ آزمین کو مناسق حج کی ادائیگی کے لیے وقت احتیاطی تدبر اختیار کرنا ہوگی پاکستان سٹوک مارکٹ میں تیزی کا روح جان 346 کمپنیوں کے حصے میں کاروبار ہوا مارکٹ میں اشاریہ 2-6 فیصد کا اضافہ ریکار کیا گیا لاندری is no longer a hassle just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly, yet powerful wash hypoallergenic, safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic-free, biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon شریف نے اومیکرون وائرس کی نئی قسم کے بڑھتے کیسز کے پیشن اثر NCOC کی فوری طور پر بحالی کا حکم دے دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف نے اومیکرون وائرس کی نئی قسم کے بڑھتے کیسز کا نوٹس دیتے ہوئے NCOC کو فوری طور پر بحال کرنے کی ہدایت کر دی وزیراعظم نے وزارت قومی سہت سے موجودہ صورتحال پر رپورٹ بھی طلب کر لی گزشتہ روز قومی ادارہ سہت نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ملک میں اومیکرون کے نئے سب وائرینٹ کرونا کیس کی تذیر کرتے میں کہا تھا کہ اومیکرون سب وائرینٹ بی اے ٹو بارہ ون کا پہلا کیس سامنے آگیا ہے نئی قسم کے وائرینٹ سے مختلف ممالک میں کیسز بڑھڑے ہیں قومی دارہ سہت کا کہنا تھا کہ کرونا سے بچاؤ کا حل احتیاطی تدابیر اور ویکسینیشن کرانا ہے شہری کرونا بوسٹر دوست ترجیحی بنیادوں پر لگوائیں خیال رہے پاکستان میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے کوئی حلاقت نہیں ہوئی اور کرونا وائرس سے ہونے والی مجموعی امواد کی تعداد تیس ہزار تین سو پچھتر ہے این آئی ایچ کا کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے اکت تیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ملک میں کوویڈ نائنٹین کے مجموعی کیسز کی تعداد پندرہ لاکھ اٹھائیس ہزار آٹھ سو دو ہو گئی ہے وفاقی حکومت نے گورنر پنجاب عمر صرف راہ چیما کو برطرف کر دیا کابینا ڈیویجن نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں میڈیا ریپورٹ کے مطابق سینئر جوائنٹ سیکریٹری کیابنٹ تیمور تجمل کے دستخط سے جاری نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ گورنر پنجاب کو وزیراعظم کی ایڈوائز پر عہدے سے ہٹایا گیا نوٹیفکیشن کے مطابق اسپیکر پنجاب اسیملی قائم مقام گورنر کے فرائض انجام دیں گے پنجاب کے سابق گورنر عمر صرف راہ چیما نے ٹویٹر پر پیغام میں کہا کہ صدر پاکستان کی جانب سے غیر معمولی حالات کے پیش نظر سمری مسترد کرنے کے باوجود کیابنٹ ڈیویجن نے غیر آئینی نوٹیفکیشن جاری کیا جسے مسترد کرتا ہوں عمر صرف راہ چیما کا مزید کہنا تھا کہ اس سلسلے میں آئینی موہرین سے مشابرت جاری ہے انشاءاللہ جل آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کروں گا ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ گورنر کو ہٹانا غیر منصفانہ اور انصاف کے اصولوں کے خلاف ہوگا موجودہ گورنر پنجاب نے نہ ہی آئین کے خلاف کوئی کام کیا اس دیئے ہٹایا نہیں جا سکتا چینی کمپنیوں نے سی پیک منصوبوں کو دوبارہ کام شروع کرنے اور کام کی رفتار تیز کرنے کے لیے درپیش مسائل کے حل کے لیے وفاقی حکومت سے رجوع کر لیا اس حوالے سے مسیح چانتے ہیں میڈیا رپورٹ کے مطابق گزشتہ دور حکومت میں سست روی کشکار سی پیک منصوبوں کے کاموں میں تیزی لانے کے لیے اور ترقیاتی منصوبوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے پاکستان میں کام کرنے والی ستائیس چائنیز کمپنیوں نے تفصیلی لیڈر حکومت کو ارسال کیا ہے ختم وزارت سنت و پیداوار، وزارت خزانہ، وزارت میری ٹائم افیرز، وزارت مواصلات، وزارت تجارت، وزارت داخلہ، وزارت طوانائی، وزارت آبیو وسائل، وزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی، کابینہ ڈیویزن، سرمایہ کاری بورڈ، پیڈرل بورڈ آف ریونیو سے متعلق مسائل کے علاوہ پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کی صوبائی حکومتوں کے ساتھ درپیش مسائل کے بارے میں بھی آگاہ کیا گ ختم وفاقی حکومت سے درخواست کی گئی ہے کہ چائنیز کمپنیوں کے منصوبوں کی رخ میں حائل رکاوٹیں دور کی جائیں جاری کردہ دستاویز میں کہا گیا ہے کہ آل پاکستان چائنیز انٹرپرائزز ایسوسییشن کی ایکریڈیٹیڈ چائنیز کمپنیوں کے لیے ویزوں کی توسیق سے متعلق مسائل کے حل کے لیے اور ویزوں کی توسیق میں بلا جواز تاخیر دور کرنے کے لیے مجاز دبطری مختص کیا جائے جو اس معاملے میں آل پاکستان چائنیز انٹرپرائزز ایسوسییشن کے ساتھ رابطے میں رہے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے موجودہ معاشی اور سیاسی صورتحال اور پی ٹی آئی کے لانگ مارس سے نمتنے کے لیے لندن میں ہنگامی اجلاس طلب کر لیا اس حوالے سے مزید چانتے ہیں ملکی موجودہ معاشی اور سیاسی صورتحال کے پیش نظر مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے نون لیگ کی سینئر قیادت کا لندن میں ہنگامی اجلاس طلب کر لیا میڈیا ریپورٹ کا کہنا ہے کہ نون لیگ کی سینئر قیادت لندن میں اجلاس کے لیے کل سے روانہ ہوگی وزیراعظم شہباز شریف کا بھی اجلاس میں شرکت کے لیے لندن جانے کا امکان ہے اجلاس میں پی ٹی آئی کے لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی تیع کی جائے گی اور اہم فیصلے متوقع ہیں اس حوالے سے سابق وفاقی وزیر فواد چودی نے کہا کہ بدنصیبی ہے کہ مفروض شخص لندن میں کابینہ کو طلب کر رہا ہے یہ علمیہ ہیں کہ لندن میں بیٹھ کر پاکستان کے فیصلے کیے جا رہے ہیں فواد چودی کا کہنا تھا کہ لندن میں بیٹھ کر پاکستان کے فیصلے کرنے کی کوشش کی مضمت کرتے ہیں پاکستان کے فیصلے پاکستان کے عوام کو کرنے چاہیے اداروں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں کیا ماحول بن گیا ہے رات کو عدالتیں کھول کر جو کیا گیا اس لیے ایسا ماحول بنا سرکاری حج سکیم کے لیے حج درخواستوں کی وصولی بینکوں میں پیر سے شروع ہوگی آن لائن ریجسٹریشن بھی جاری رہے گی مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سرکاری حج سکیم کے لیے حج درخواستوں کی وصولی بینکوں میں پیر سے شروع ہو گئی آن لائن ریجسٹریشن بھی جاری رہے گی تفصیلات کے مطابق حج درخواستے 9 سے 13 مئی تک نامزد 14 بینکوں میں جمع کرائی جائیں گی پندرہ مائی کو حج درخواستوں پر قرآن دازی ہوگی درخواست کے ساتھ پچاس ہزار روپے ٹوکن جمع کرانا لازمی ہوگا گورنمنٹ حج دوہزار بائیس کے لیے سرکاری سکیم کا حج پیکیج ابھی تک جاری نہ ہو سکا دوسری جانب سعودی وزارت حج اور عمرہ نے روہ سال حج کے لیے عمر کی حد کا اعلان کر دیا سعودی وزارت حج اور عمرہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق پینسٹھ برس سے زائر عمر کے افراد حج نہیں کر سکیں گے آزمین حج کو کرونا ویکسین کے ساری خوراق مکمل کرانا لازمی ہوگا غیر ملکی آزمین کو روانگی سے بہتر گھنٹے قبل کرائے گئے کرونا ٹیسٹ کی ریپورٹ دینا ہوگی آزمین کو مناسق حج ادا کرتے وقت تمام احتیاطی تدابیت پر عمل کرنا ہوگا اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ روانساز دنیا بھر سے آزمین حج کی تعداد دس لاکھ تک ہوگی یہ تعداد اسلامی ممالک کو دیے گئے کوٹے کے مطابق ہے پاکستان سٹوک ایکسچینج میں کاروبار میں اضافہ دیکھا گیا ہنڈر انڈیکس 47,500 پوائنٹ سے تجاوز کر گیا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان سٹوک ایکسچینج میں کاروبار میں اضافہ دیکھا گیا ہنڈر انڈیکس 43,500 پوائنٹ سے تجاوز کر گیا ہفتے کے دوسرے کاروباری روز کے دوران پاکستان سٹوک مارکٹ میں تیزی کا روچھان دیکھا گیا دن کے آغاز پر ہنڈر انڈیکس میں 22.111 پوائنٹ کا اضافہ ہوا جس کے بعد انڈیکس 49,504 پوائنٹ پر پہنچ گیا دن کے اختتام تک ہنڈر انڈیکس اضافے کے ساتھ 43,504 پوائنٹ پر بند ہوا اسٹوک مارکٹ میں دن بھر میں مجموعی توپرن 340 کمپنیوں کے حصص میں کاروبار ہوا 155 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ جبکہ 168 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی ہوئی تیزی کے باعث مارکٹ میں 0.26 فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا مارکٹ کی بلند ترین سطح 43,647.55 پوائنٹس جبکہ کم ترین سطح 43,212.69 پوائنٹس رہی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پر ایک کی بات موسیقی